ملیر میں ملیر سے منشیات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی غریب آباد فقیر محمد گوٹ سالے محمد گوٹ سے ہوتی ہوئی کوہی گوٹ پہنچی جہاں پیدل مارچ کیا کیا دیکھتے ہیں بلاوالابرو کی ریپورٹ ملیر سالے محمد گوٹ گریب آباد میں منشیات کے خاتمے کے خلاف ریلی نکالی گئی ریلی غریب آباد فقیر محمد گوٹ سالے محمد گوٹ سے ہوتے ہوئے کھوئی گوڑ تک پہنچی جہاں پر سیاسی سماجی شخصیت نور محمد لاشاری وہاب لاشاری زاکر لاشاری پیربک لاشاری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں علاقہ مکینوں سمیت خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی منچات کے خلاب نکالے جانے والی ریلی گریب آباد سے کھوئی گوڑ تک نکالی گئی جہاں پر سیاسی سماجی شخصیت نور محمد لاشاری اور دیگر موززین نے وائس نور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ ہم ایس ایس پی ملیر تاریخ علاہ مستوئی سمیت قانون نافت کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ علاقے میں امون امان بحال کرنے اور منشاہات کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے جلد سے جلد پولیچوں کی قائم کی جائے اس موقع پر ایس ایچو چالتیو ٹاؤن مٹل برگری نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی کہ علاقہ موززین کی مدد سے جلد سے جلد منشاہات فروشوں کا خاتمہ کیا جائے گا اور پولیس چوکی بھی تائنات کی جائے گی اس دوران ریلی کے شرکاں نے کہا کہ منشاہات فروشی ہمارے نوجوان نسلوں کو تباہ کر رہی ہے اور جرائم میں اضافہ بھی منشاہات کی وجہ سے ہے اس موقع پر مظاہرین نے گرشتہ دنوں گریب آباد میں نامعلوم ملزمان کیا تو قتل ہونے والے نوجوان حبیب اللہ لاشاری کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا کیمرامنٹ ٹیم کے ساتھ بلاول علی عبدو وائس نیوز کراچی